پورا وشفر کورونا مہاماری کے چپیٹ میں ہیں بھارت میں بھی کورونا کا سمگت برقرار ہے سکول بند ہیں لیکن آن لائن پڑھائی کے چلتے اب جو سکول ہیں وہ پیرنٹس پر دباؤ بنا رہے ہیں کہ فیس جمع کر آئے جائے ایسے میں آل انڈیا پیرنٹس اسوٹیشن نے پی ایم کو خط لکھائے اور اس منمانی پر سنگیان لینے کی بات ہی ہے پرائیوٹ سکول فیس جیسے معاملوں کو لے کر ہمیشہ سرکھیوں میں رہے ہیں پیرنٹس لگاتار پرائیوٹ سکولوں کی فیس کو لے کر شکایت کرتے رہے ہیں کورونا کال میں جب سکول بند ہیں ایسے میں بھی پرائیوٹ سکول آن لائن پڑھائی کروا رہے ہیں آن لائن پڑھائی کے نام پر پرائیوٹ سکول فیس لینے کی قواہیت بھی تیز کر چکے ہیں پرائیوٹ سکول کی بھاری بھرکم فیس کی ماں کو لے کر آل انڈیا پیرنٹس اسوٹیشن کا کہنا ہے کہ جب بچے سکول نہیں جا رہے گھر سے آن لائن کلاس لے رہے ہیں تو پھر سکول پرشاسن فیس کے ساتھ دوسرے فنڈ کیوں جوڑ رہا ہے اسی بات کو لے کر آل انڈیا پیرنٹس اسوٹیشن نے پردھان منتری ناریدر موڈی کو پتر لے کر ایک ادھیا دہش لانے کی مانگ کی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ سکول والے ابھی بھاوکوں سے کیول سکول فیس کی ہی مانگ کریں آج آل انڈیا پیرنٹ اسوٹیشن نے اندوستان کے پرائیم منسٹر شریف ناریدر موڈی جی کو ایک لیٹر لکھا ہے جس میں یہ مانگ کری ہے کہ ایک آرڈینس لائیے ترن جس کے اندر آپ یہ لکھئے کہ پرائیویٹ سکولز جو ہے وہ پیرنٹس سے جو ہے اس پینڈامک اور جب تک سکول بند ہے جو ہے وہ جو ہے ٹیوشن فی کے علاوہ کوئی پیسہ نہ لیں اور اس آرڈینس میں آپ ٹیوشن فی بھی ڈیفائنڈ کریے اور یہ ٹیوشن فی جو ہے it is meant for ٹیچرز اور دوسرے سٹاف کے جو سیلریز کا ہے پیسہ وہ ان کو ملنا چاہیے تو میں آئی وڈ لائک تو ریڈ اٹھو جو کورونا جیسی وشویابی مہاماری کے چلتے دیش میں پیتے چوبیس مارچ کو لوگ ڈاؤن لگایا گیا تھا لمبے چلے لوگ ڈاؤن کی وجہ سے دیش کی آردھ ویوستہ چرمہ آ گئی اس بگڑی ویوستہ کے چلتے بہت سے لوگوں کی نوکری چلی گئی اور بے روزگاری بڑھ گئی جس کا سر اب بچوں کی پڑھائی پر بھی دکھنے کو مل رہا ہے نوکری جانے کی وجہ سے بہت سے ابھی بھاوق بچوں کی فیز بھڑھنے میں ارسمرت ہیں اس لیٹر اور اس میں ہم نے لکھا ہے سر سر دکار نے شکشہ نیتی میں بدلاف کر دعویٰ کیا کہ وہ دیش کے ہر بچے کو شکشہ دینا چاہتے ہیں لیکن سوال یہی ہے جب سکول کی فیز زیادہ ہوگی تو ابھی بھاوقوں کی جیب کھانی ہوگی ایسے میں بچوں کو بہتر شکشہ کیسے ملے گی انیل کمار سنگھ ٹوٹا گئے اس دل لی